موسیقی 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 ہٹلر کی شخصیت کے قائل ہیں اور ان کی زہانت کے موطرف بھی ہٹلر کی شخصیت کے قائل ہیں اور زہانت کے موطرف بھی ایسی لڑکیاں اور عورتیں بھلی لگتی ہیں جو ساڑی میں ملبوس ہوں اور فوٹی فور جو ہے وہ مجھے ڈاکٹر نادر صاحب بھی یہاں پہ آدھا گے پانو قوام کے شوقین ہیں بلکہ فلمی سنت میں کئی فنکاروں کو اس کی لط بھی موصوف نے ڈالی تو یہ دیکھ لیں ڈاکٹر نادیل صاحب نے انٹرو میں بتایا تھا ہمارے ساتھ جب کیا تھا فیفٹی سیون پہ بھی بڑا دلچسپ ہے دلی کمار پر رائے حالیہ فلموں نے ثابت کیا کہ دلی کمار بھی عمر نہیں ہے یعنی کہ یہ اگر کیونکہ لیٹ سیمیٹیز یا لیٹیز کا ہوگا تو اس زمانے میں ظاہر ہے دلی کمار صاحب کی فلمیں ذرا اور طرح کیا آ رہی تھی انہوں نے اپنا وہ چینج کیا تھا ہیروشپ سے وہ نکل کے اس میں آئے تھے وہ کافی پہلے آگے تھے نمبر سکسٹی ہے تین عورتوں سے محبت کرتے ہیں یعنی کہ تین عورتیں ہیں بیگم نصار مراد ان کی والدہ سلمہ مراد ان کی اہلیہ اور علیہ مراد ان کی بیٹی لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بیٹی پیدائش کے چار دن بعد مر گئی جس کا وحید کو افسوس رہتا ہے اسے بہت یاد کرتے ہیں اور نائنٹی ایٹ جو ہے بہت دلچسپ ہے وہ آپ خود پڑھ لی جئے گا کیمیونٹی پیج پہ مجھے بہت اچھا لگا نائنٹی ایٹ والا سب سے اچھا لگا جو کہ کسی ہاتھ تک ٹھیک بھی ہے اب آتے ہیں ناظرین انجمر فلم کی طرف جو کہ اکتیس جولائی انیس سو ستر کو ریلیز ہوئی حسن تارک صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے لاہور میں یہ فلم آئی تھی میٹرپل سینما میں اور پنڈی میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی ریالٹو سینما میں اور اس فلم نے بھی پلائٹنوم جبلی کی تھی کراچی کا ریکارڈ ہمیں مل نہیں سکا تو حسن تارک کی میرے خلال میں وحید مہار صاحب کی اپنی بھی یہ سب سے پسندیدہ فلم تھی اور حسن تارک صاحب میرے پوائنٹ آویو سے اگر آپ پوچھیں تو میرے خلال میں اس میں وحید مہار صاحب بہت زیادہ خوبصورت آئے ہیں وہ اپنے ڈریسز کا بڑا خیال رکھا ہے اس میں اور جو ایکٹنگ ہے جو نواب دکھایا ہے اس طرح اس کے ساب سے انہوں نے وہ کیا ہے اور ایکٹنگ کے حوالے سے بھی جس طرح یہ ہے میں نے 98 آپ کو بتایا ہے نا 98 اخبار جامل آپ پڑھیں تو میں ایکٹنگ میں بھی وہ ہی سمجھوں کا کہ وہ واقعی میں چلیں اب میں پھر سسپنس ٹوڑی آتا ہے حسن تارک صاحب کی ڈیریکشن کی طرف آتے ہیں ان کی ڈیریکشن کی کیا بات ہوتی تھی جو کنٹرول رکھتے تھے پورا کہانی بھی شاندار ہوتی تھی انجمن فلم کی کہانی کہ کوباد میں بھی بڑی اس کے پر تبازمائی کی گئی پنجابی فلموں میں بھی اس پر تبازمائی کی گئی اس کو اس فلم کو ہو بہو نہ بھی نکل کیا گیا ہو لیکن اس کو کہیں نہ کہیں اس کا ٹچ ضرور ڈالا گیا ہے جو انجمن فلم کی کہانی تھی تو حسن تارک صاحب کی جو ڈیریکشن تھی وہ میں پہلے کہتا ہوں کہ اس قسم کی جس طرح انجمن فلم میں سیٹ ہیں خاص طور پر رانی کے گھر کا سیٹ ہے خود نواب صاحب جو سنتوش اور بھائی نواد کا گھر ہے اس کے جو سیٹ لگائے گے ہم بہت زبردست ہیں اور ڈیریکشن شاندار ہے کنٹرول ہے ایک بغیدہ طور پر بلٹ اپ ہے اس کا اس کے ساتھ اس کا کلائمیکس بھی ہے اس کی پیک ہے پھر اس کا جو گانا ہے وہ تو گڑا ہے اس کا کہانی اور ادھاگاری اور ڈیریکشن کے بعد اور حسن تارکی صاحب کی ڈیریکشن کے والے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر مغلعظم کوئی بنا سکتا تھا صحیح طریقے سے لیوش قسم کی خرچہ کر کے اور صحیح اس کو نہ صرف خرچہ کر کے بلکہ اس کو کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے وہ صرف حسن تارک صاحب تھے فلم کی اندر جو کہانی کے ساتھ ادھاکاری کے اوپر اگر آئیں تو ادھاکاری میں لہری صاحب سے اگر شروع کریں تو لہری صاحب کی جو برجستہ جملے تھے کل پر سن کی وہ بھی تھی تو برجستہ جو جملے تھے ان کی کیا بات تھی ملہ وہ بالفارض وہ تمانہوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا تمہارا کلیجہ کہیں پدری وہ میرے کلیجے میں وہ کہتی ہے کہ تھنڈ پڑ جائے تھنڈ ہو جائے تمہارا کلیجہ لیکن اس کی ادائیگی اتنی شاندار تھی لہری صاحب کی کہ کیا بات تھی ان کی ان کا اپنا ایک انداز تھا اس میں کوئی واہیات وہ نظر آتا تھا تچ صرف جملے کی جو ادائیگی تھی وہی دیکھنے والوں کو ہسنے پر مجبور کر دیتی تھی لہری اور تمانہ کا اپس کا ہے اس میں پھر سنتوش صاحب ہیں سنتوش صاحب گو کہ ان کی لیٹر ایج کے حساب سے وہ اس کے اوپر جچے بھی ہیں نواب لگتے بھی ہیں کاتبود بھی اچھا تھا تھوڑے سے موٹے بھی ہو گئے تھے شروانیاں وغیرہ پھر ان کی آواز کا جو جادو تھا وہ بھی اپنا تھا پھر نواب جس طریقے سے ہوتے ہیں وہ کوئی اتنا زیادہ کوئی ایکٹیو بہت اگر ہی ہوتے ہیں وہ بڑا ان کے فوٹ ورک کے ساب سے بھی بڑا رول جچا ہے پھر ان کی جو اصل میں بیوی ہیں سبیہ خانم وہ فلمیں بھی ان کی بیوی بنی ہیں انہوں نے بہت اچھا کردار کیا ہے ان کی کیا بات کی جائے حسن تارک صاحب کی وہ ویسی پسندیدہ تھی ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ کنیز فلم جب کی تھی انہوں نے تو اس وقت وہ چھوڑ چکی تھی فلمیں صرف اپنی ہوم پروڈکشن کرتی تھی اس کو حسن تارک صاحب نے کیسے ان کو راضی کیا تھا وہ بھی ایک وحید ماہ صاحب کی اور محمد صاحب کی ماں بننے کے لیے وہ بھی ہے لیکن اب سب یہ خانم جو ہے ان کی تعریف کرنا تو واقعی میں سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے لیکن پھر دیبا پہ آتے ہیں دیبا صاحب سے جب ہم نے بات کی تھی اس فلم کا بھی تذکرہ ہو دا درہا کا بھی ہوا تھا تو درہا کے حوالے سے بھی یہ کہا ہے اس میں بھی یہی کہیں گی کہ مرگزی کردار اس میں بھلے کس کا تھا اس میں بھی ہیرو تو ان کو ملتا ہے لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے جانے کس شہر میں ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے ان کے اوپر گانا جو ہے وہ بھی اچھا پکچریز ہوا ہے جتنا ان کا کردار تھا اتنا زیادہ کردار نہیں ہے لیکن وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے نبھایا ہے اب آتے ہیں جناب جو مین مرگزی کردار ہیں رانی انجمن جنہوں نے اس فلم میں انجمن کا کردار ادا کیا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ حسن تارک صاحب نے جس طرح ان کے اندر ایک اچھی ادا گارہ کو ڈسکور کیا جن کے اوپر ایک چھاپ لگ چکی تھی کہ منہوس ادا گارہ ہے فلم میں ہٹ نہیں ہوتی تو یہ حسن تارک صاحب کا ایک کمال تھا کہ ان کو رانی صاحبہ کو جو کام رانی صاحبہ سے لیا اب بعد میں پھر عمرو جان ادا بنی اس میں وہ اپنی مثال آپ ہے جو انہوں نے توائف کا کردار ادا کیا اور جو ان کی ڈائلاک ڈلیوری تھی جو رکھ رکھا ان کا نظر آتا ہے ہم اپنی عمرو جان ادا والی جو ویڈیو تھی اس میں بھی یہ بتا چکے ہیں ان کا ان کا اپنا ہی ایک انداز تھا میرے حال میں پاکستان کی بابرہ شریف کے بعد اگر میں غلط نہ کہوں تو ایک ورس ٹائل ادا گارہ تھی ان کو جو مرضی بنا دیا جائے جس کردار میں ان کو ڈھال دیا جائے وہ ڈھال جاتی تھی اور بہت خوبصوری طریقے سے انہوں نے سنتوش صاحب کے ساتھ جو کیمسٹری ہے اور جو سنتوش صاحب کے ساتھ وہ گانا ہے آپ دل کی انجمن میں حسن بن گیا گیا وہ اس کے علاوہ ڈائلاگ جو ہیں وہ غصے والے ہو یا شروع میں جو کیمسٹری ہے یا جو ان کی کونٹینیوٹی ہے اف اللہ ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہنے کو تو ہمارے دل میں بھی دوفان اٹھ رہی ہے لیکن اف اللہ ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے شاندار ہے علاوہ جو اس کے علاوہ ڈائلاگ ہیں ان کے خاص طور پر جو بعد میں وہیمہ صاحب غصے میں آگے بولتے ہیں ان کے سامنے پھر وہ آگے سے ان کا جو ریسپونس ہے ان کا جو ریاکشن ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے شاندار طریقے سے انہوں نے اس کردار کو نبھایا ہے اب آتے ہیں وہیمہ صاحب کی طرح وہیمہ صاحب نے جیسے میں نے پہلے کہا اس میں سوٹ بڑے زبدست پہنے ہیں ویسے اور ان کو جچے بھی ہیں خاص طور پر دل دھڑکے والا جو گانا ہے اس کے اندر جو انہوں نے سوٹ پہنا ہوئے وہ بہت زبردست ہے اور جو ان کی فیس ایکسپریشن اس گانے کے اندر ہیں دل دھڑکے میں جب وہ غصے سے دیکھتے ہیں حالانکہ اس کے بعد رانی کیا وہ دکھاتے ہیں کہ وہ چینج ہے پھر اس کے بعد وہ لیکن ان کی انسرشن جو دو دفعہ ہے وہ اس کی کونٹینیوٹی ہے بھلے وہ ایک دفعہ سے ریکارڈ کیا ہو گیا ہوگا لیکن اس میں وہ کونٹینیوٹی پائی جاتی ہے نظر آتی ہے جو بھی ہے اس کی ایڈیٹنگ بھی شاندار کی گئی ہے گانے کی جو مطلب ہے کیمرہ ورکہ وہ بھی بہت اچھا ہے اوورال گانوں کا ساروں کا اچھا ہے آپ دل کی انجمن میں اس کا بھی بہت اچھا ہے لیکن یہ جو یہاں پہ وحیمہ صاحب نے ایکٹنگ کی ہے وہ زبردست ہے شروع میں جو شرارتی پن جو ان کے اندر پایا جاتا ہے وحیمہ صاحب جھوٹے موٹے کے بیمار ہو جاتے ہیں ان کی بھابی جو ہوتی ہے ان کو آگے دوائی پلاتی ہے وہ ناک پکڑ گئے وہ پہلے دوائی کو دیکھ مو پھر گھدر پیٹ جاتے ہیں پھر وہ ناک پکڑ گئے زبردست طریقے سے ان کی کیمسٹری ہے دونوں کی دیور اور بھابی کی شاندار کام ہے ان کا ہر روپ میں اچھے لگے ہیں جب وہ غصے میں ان کے جہاں جہاں ڈائلاغ ہیں خاص طور پر اپنی بھابی کے ساتھ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ بھی بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس کا جو ایک کیسٹڈ ملتی تھی انجمن فلم کی وجہ کیسٹڈ جو چلتی ہوتی تھی ایسی کر کے جو آڈیو کیسٹڈ ہوتی تھی اس میں ہم ان کے ڈائلاغ سنتے تھے وہ اصبر ہو گئے تھے جب وہ کہتے ہیں کہ نفرت محبت کا بیروب بدلو تو محبت کے قابل نہیں پیار کارمان کر لو تو وہ کہتے ہیں مگر کیوں کر لو اس طرح کر کے وہ جو ڈائلاغ اپنی ادھر ہیں پھر دیبا کے ساتھ ہیں جو وہ بھی زبردست ہیں بھابی کے ساتھ اس سے پہلے وہ ڈائلاغ بہت زبردست ہیں کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی اوور ایکٹنگ کا کہیں پہ گمان نظر نہیں آتا خوبصورت طریقہ سے اس کردار کو نبایا ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو کہ انہوں نے اگر شاید صاحب نے وہ بات کی تھی جو تہذیب والی تہذیب کے سیٹ پہ جو بھی تھا حسن طارق صاحب کیونکہ جو فلم تھی انجمن تو یقیناً ایک اچھے داگار کی خواہش ہوتی ہے ہر دور میں کہ وہ اچھے ہدایتگار کی فلم میں کام کرو خاص طور پر وہ والی فلم جو ابھی ریلیز ہو گئے اتنی شاندار جس نے جبلی بھی منائی ہو تو دل تو کرتا ہے ہر کسی کا کہ ان کے ساتھ کونٹینیو کیا جائے آگے آگے کونٹینیو کیا بھی لیکن ہم فرچنلی ان کی فلمیں بعد میں ہیٹ نہیں ہو سکی جیسے ناغر ناغن تھی دل روبا بغیرہ تھی لیکن بھارہل ہیڈانجہ بھی تھی لیلہ مجنو سوری لیلہ مجنو بھی تھی لیکن وہی مارک نے اپنے کردار میں شاندار ادا گری کی ہو اب آتے ہیں سب سے جو تگڑہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے ویسے تو ساری تگڑے وہ ہے گانوں کا گانوں میں پہلا گانا جو ہے آپ دل کی انجمن میں حسن بن کر آگئے ہو اس میں شاندار طریقے سے کیمسٹی اور جو کاؤنٹر ایکسپریشن ہے جو سنتوش صاحب ان سے امپریس ہو رہے ہیں اس کو ایک نواب ہے جو آل لیڈی شادی شدہ ہے وہ کیسے اس کے حسن پر مر رہا ہے اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے اس سکرین کے اوپر ڈیریکٹر کو بھی کمال مطلب ہے جاتا ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے خوبصورت طریقے سے اس کو کیا ہے اور رانی صاحبہ واقعی انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ اس سے امپریس ہوگا لازمی ہوگا گانوں کوئی پکچریزیشن کا سٹائل ان کا میک اپ بھی بہت زبردست ہے پھر آگے جو گانا ہے یادشپا خیر بچپن میں کھیلے تھے گھرانگن میں وہی بہت سب کو گانوں میں اپنے طریقے سے گانے کو پکچریز کر رہا ہے پھر دل دھڑ کے میں تم سے یہ کیسے کہوں اس کے اندر تو دونوں نے کمال کیا ہے اس کی گانوں کی وہ شاندار پکچریزیشن ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے گانوں کو اگر آپ آڈیو پہ سنیں آپ کو مزہ کریں گے اگر آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں آپ زیادہ مزہ کرتے ہیں اس کے نسبت رفی صاحب یا کشور کمار صاحب کے گانے آپ آڈیو پہ سنیں تو آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈسپوائنمنٹ ہوتی ہے کہ یار اس گانے کے ساتھ یہ حق اداعہ نہیں کیا گیا میں اس کے اوپر ایک ویڈیو کروں گا جو محفل کے خاص طور پر گانے ہیں یا جو اس طرح کے گانے ہیں جس کی پکچریزیشن بہت خوبصورت تھی شباب صاحب کو بڑا ملکہ حاصل تھا حسن طارق صاحب نظرل اسلام صاحب کس کس کا نام لیا جائے یہاں پہ خوبصورت طریقے سے گانوں کو پکچریز کرواتے تھے تو یہی دل دھڑکے والا گانا جو تھا وہ اس کے اندر بھی بڑا شاندار انہوں نے پکچریز کیا اس کو کروایا اور بعد میں جو گانا لگ رہی ہے آج مجھے فضاء اجنبی اجنبی لگ رہی ہے مجھے آج ساری فضاء اجنبی اس کے اندر ایک تو احمد رشنی صاحب کی واقعی میں ایفرلیس سنگر تھے وہ میں بھابی بھاب میری بھابی والے پی بھی آتا ہوں لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے جتنے اچھے طریقے سے احمد رشنی صاحب نے اس کو گایا ہے اتنے ہی خوبصورت طریقے سے پکچریز کروایا ہے وعید ماہ صاحب نے شراب پینے کے بعد ان کے ایکسپریشن ان کے جو فٹ ورک ہے ان کا لڑکھڑانا ان کی آنکھیں تو ایسی ان کے اس کی صحیح استعمال کی ہے اس گانے کے اندر انہوں نے اور پھر جو آخری گانا تھا اظہار بھی مشکل ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تو وہ اف اللہ ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اسی کی کونٹینیوٹی کو اس حافظہ کر دیکھا جائے یہاں پہ بھی ڈریکٹر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ چیز اس نے اسٹیبلش کیا وہاں پہ بھی اور لیکن جو پیک ہے آخر ہے اینڈ ہے میڈم دور جہاں نے جو گانا گا دیا ہے اظہار بھی مشکل ہے مجھے تو وہی پھر جو بچا ہے وہ خیر بعد میں آیا تھا اس کا عمرو جان ادا کا جو گانا تھا لیکن میڈم نے جو گانا گیا ہے وہ میں کہتا ہوں اخیر جو وہ کہتا ہے نا if the end is well all is well تو اس گانے نے اٹھا کے رکھا ہے فلم کو صحیح اٹھا کے رکھا آپ دیکھیں کہ یہاں ڈریکٹر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پہلے رونہ لیلہ وغیرہ سے گانے گئے ہیں وہ دوسرے ہیں لیکن آخر میں جہاں جہاں چاہیے تھی آواز چاہیے تھی اور طرح کی وہاں پہ میڈم نے کیا اور میڈم نے ہمیشہ کی طرح کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں کیا بلکہ گانے کو بہت آگے لے گئے گئی ان کی آواز اور رانی نے خوبصورت طریق سے پکچر ایز کی آئے فیسے یہاں میں مجھے ایک ہے جس طرح وہ گرتی ہے اینڈ پہ شاید نائٹیز سیونٹی میں کوئی سلو موشن کا اتنا زیادہ ارواز نہیں تھا لیکن اگر آپ وہ دیکھیں نام میرا بدنام جس میں وہ ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا اس کو جب وہ پکچر ایز کیا گانا بہت اچھا پکچر ایز کیا ہے یہ بھی افالہ یہ اظہار بھی مشکل ہے لیکن جو وہ نائٹی کیو کے یا جو بھی اس نے پینایا وہ سلو موشن میں اس کا ایمپیکٹ ہی کچھ ہو رہا ہے شاید نائٹیز سیونٹی میں ورنہ حضرت تارک صاحب اتنی بڑی اپرشنیٹی کو مس نہیں کر سکتے تھے گرتے ہوئے اگر اس کو سلو موشن میں دکھا دیا جاتا تو بہت زبداز تھا لیکن بہرحال شاندار فلم ہے جس کے بعد میں یاسر نواز نے ٹیلی فلم بنائی اور بہت شکر ہے کہ انہوں نے اپنے انداز سے بنائی تھی وہ گانوں کی پکچرینزشن میں شکر ہے انہوں نے اپنے انداز سے کروائی ہے ورنہ اگر سیم ٹو سیم نکل کرنے کی کوششی کرتے تو پھر سارا موازنہ اس کے اوپر جاتا ظاہر ہے فلم اچھی تھی پلاترن جوپلی تھی پاکستان کی کلاسک فلموں میں سے آتی ہے تو تب ہی یاسر نواز صاحب نے اس کے اوپر بھی تبازمائی کی تھی وہ بہت معنی میں دیریکٹر ہیں لیکن انہوں نے اپنے انداز سے اس کے گانے بھی اپنے انداز سے تھے اس کی ایکٹنگ بھی اپنے انداز ہی تو اس وجہ سے ان کا کمپیرزن نہیں بنتا لیکن جو حسن تارک صاحب نے انجمن کے اندر کام کیا ایز ای ڈیریکٹر ساری میرے خیل میں یہ ڈیریکٹر کی فلم ہے جو اس کو سجایا کریڈٹ جو ہے نا وہ ڈیریکٹر کو جاتا ہے سارا اس کے بعد پھر ادھگاری کا ڈیپارٹمنٹ بہت زبردست تگڑا ہے میوزک کا ڈیپارٹمنٹ بہت تگڑا ہے جس نے اس فلم کو چار چاند لگائے اور یہ فلم جو تھی وہ ہٹ ہوئی ناظرین آخر پہ میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں نے جب پانچ انڈیا کی وہ والی فلموں کے اوپر میں ریویو دے چکا جو پرانے دیکھنے والے ہیں ان کو تو پتا ہوگا انڈیا کی پانچ وہ فلمیں جو انہوں نے ہو بہو سین ٹو سین کاپی کیے ہیں وہ ہم بنا چکے ہیں پلی لسٹ کے اندر پانچ فلمیں آپ کو پاکستان کی نظر آئیں گی جو انہوں نے انڈیا کی ہو بہو سیم ٹو سیم کاپی کی ہے پانچ فلمیں انڈیا کی نظر آئیں گی جو انہوں نے پاکستان کی کاپی کی ہے تو میں نئے دیکھنے والوں سے لازمی سیجیسٹ کروں گا یہ جو پلی لسٹ میں جا کے کاپی مووی یا انڈین کاپی مووی پاکستان کاپی مووی جو بھی میں نے اس کا پلی لسٹ بنایا ہوا ہے اس میں اس میں جا کے دیکھ لیں خاص طور پر میں آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ نوکر ووٹی دا منوازریف کی فلم اور نوکر بیوی کا دھرمیندر کی فلم ضرور دیکھیں اس میں آپ کو سین ٹو سین دیکھ کے مزا آئے گا کہ یہ دھرمیندر منوازریف نے جو کام کیا سیم ٹو سیم وہ کوشش کی دھرمیندر نے کرنے کی وہ کر سکے یا نہیں کر سکے اسی طرح آئینہ ہماری شاندار فلم ہے بہت زبطہ فلم ہے آئینہ اس کے اوپر میں نے دیا تھا پیار جھکتا نہیں کا سیم ٹو سیم کہاں ندیم صاحب اور کام اتھن تو ریحان صاحب اور وہ ڈینی شہنی کیا تھے وہ بہرحال وہ بھی سین ٹو سین ہے وہ دیکھیں آپ شمنم صاحبہ کا مقابلہ انہوں نے وہاں پہ کس طرح کیا یا بہار کا مقابلہ کیسے ہوئے یہ لازمی دیکھئے گا نئے دیکھنا ہے والوں کو یہ چیزیں بڑی اچھی لے گئے گی ناظرین فلم کے ریویو کے حوالے سے آج کے لئے اتنی امید ہے یہ پسند ہے یوں کی ویڈیو آپ اس کو فیڈبیک اس کا دینا نہ بھولیے گا آج کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ